شیر دن جاسوسی، فراہ، حمد، سرپروشی وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے بارے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دن آدمی کسی بڑے مقصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہو تو اسے اس مقصد کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں خاص طور پر عورت اور شراب کی قربانی کیونکہ عورت اور شراب دو ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو اس کے عظیم مقصد حیات سے صرف دور ہی نہیں لے جاتی بلکہ اسے دشمن کے ملک میں بے موت مار دیتی ہیں اس لیے میرے استاد نے جس نے مجھے کمانڈو ٹریننگ دی تھی ایک نصیحت خاص طور پر کی تھی کہ لنگوٹ کے پکے رہنا نہیں تو مجھ سے لکھا لو کہ مارے جاؤ گے میں نے اپنے استاد اپنے کمانڈو انسٹرکٹر کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کیا تھا اور ان دو چیزوں کی ترخی بات میں کبھی نہیں آیا تھا اس وقت بھی میں پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھا اور مجھ پر اس مرد مار ٹائپ کی عورت کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جو مجھے بارش سے بچا کر اپنے گھر لے آئی تھی جبکہ یہ باتیں ایسی تھیں کہ جن کو سن کر بڑے سے بڑا پہلوان بھی ایک بار تو اپنی جگہ سے ہل جاتا دوسرے میرا یہ ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے کہ آدمی کے سامنے اگر کوئی عام مشن نہ ہو تب بھی آدمی کو خدا سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اسے گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھیں چندرہوتی علماری میں سے برینڈی کی بوتل نکال کر لے آئی میں نے بوتل کا لیبل دیکھا یہ ولایتی برینڈی تھی لوگوں میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ برینڈی نقصان دے نہیں ہوتی اور سردیوں کے موسم میں رات کو تھوڑی سی برینڈی گرم پانی میں یا دودھ میں ڈال کر پی لینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں یہ بڑا غلط اور خطرناک خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پہاڑوں پر بھی اتنی سردی نہیں پڑتی جتنی ان ملکوں میں پڑتی ہے جہاں لوگ تھوڑی سی برینڈی پی لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ برینڈی شراب نہیں ہے بلکہ برینڈی زیادہ تیز شراب ہوتی ہے اس کو ایک بار پینے سے اس بات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اسے بار بار پینا شروع کرتے گا اور پھر اسے اس کی عادت پڑ جائے گی سیانوں کی باتیں بالکل ٹھیک ہوا کرتی ہیں پنجاب میں سیانوں کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ جس پنڈ نہیں جانا عودہ را کی پوچھنا یعنی جس گاؤں نہیں جانا پھر اس کا راستہ کسی سے کیوں پوچھا جائے میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پر سرے کی گانٹ کی طرح ایک بات بتائے دیتا ہوں کہ شراب اور واہیات قسم کی عورت کے کبھی قریب نہ جانا بس اب میں اپنی داستان آگے بیان کرتا ہوں چندرہ وطی نے دو بڑے نازک اور خوبصورت بلور کے گلاس بھی نکال کر سامنے رکھ لئے تھے اتنے میں دروازے کے باہر سے رامی کی آواز آئی بی بی جی چائے تیار ہیں چندرہ وطی نے میری طرف شرارت سے مسکرا کر دیکھتے ہوئے بلند آواز میں رامی نوکرانی سے کہا اب چائے کی ضرورت نہیں ہے چائے تم پی لینا وہ میرے گلاس میں برینڈی ڈالنے لگی تو میں نے گلاس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا چندرہ وطی مجھے میرے ڈاکٹروں نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے چندرہ وطی حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی ماثر جی آپ جوان ہیں صحت مند ہیں اور پھر یہ تو برینڈی ہے میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ چندرہ وطی جی دو ماہ پہلے مجھے دلی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا یہ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا ایک ماہ تک آئی سی یو میں پڑا رہا ہوں ڈاکٹروں نے مجھے خبردار کر رکھا ہے کہ اگر میں نے شراب کا ایک قطرہ بھی ہلک میں ڈالا تو میری موت واقع ہو جائے گی چندرہ وطی نے مایوسی کے ساتھ سر ہلایا اور اپنے گلاس میں برینڈی ڈالتے ہوئے بولی ماثر جی میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹروں نے آپ کو دنیا کے سورگ یعنی دنیا کی جنت میں جانے سے منع کر رکھا ہے خیر کوئی بات نہیں اس موسم میں تو میں ضرور پیوں گی میں نے مسکراتے ہوئے کہا آپ ضرور پیئے میڈم آپ کے پینے سے مجھے خوشی ہوگی اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چہرہ میرے چہرے کے قریب لاتے ہوئے کہا پلیز ماثر جی مجھے چندرہ کہے کر پکارو میڈم نہ کہو میں ڈر گیا یہ سوچ کر ڈر گیا کہ ابھی اس نے شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا اور اس کا یہ حال ہے جب اس کے جسم میں شراب کے دو تین گلاس چلے گئے تو پھر اس کا اپنا حال کیا ہوگا اور یہ میرا نجانے کیا حشر کرے گی لیکن میں اپنی طرف سے مطمئن تھا کیونکہ جب آدمی کی نیت نیک ہو اور وہ اس بات کا تحیہ کر کے بیٹھا ہو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا تو پھر خدا بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے لیا ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا برینڈی کے دو پیک پینے کے بعد چندرہ وطی نے الٹ پولٹ حرکتیں شروع کر دیں میں اس دوران ڈھال بن کر بیٹھا ترغیبات جنسی کی تلواروں کے وار ڈھال پر روکتا رہا میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اسے کھول کر دیکھا باہر بارش ابھی تک ہو رہی تھی چندرہ وطی نے کھانا منگوا لیا ہم نے کھانا کھایا کھانے کے دوران بھی وہ اٹھ اٹھ کر میرے پاس آتی رہی اور اپنے ہاتھ سے مجھے روٹی کے ساتھ آلووں کی بھاجی لگا کر کھلانے کی کوشش کرتی رہی کھانے کے بعد میں نے رامی سے کہا کہ کافی بنا کر لائے وہ بلیک کافی بنا کر لے آئی میں نے خود بھی پی اور چندرہ وطی کو بھی بلیک کافی کے دو کپ پلا دیئے کافی نے اس کے نشے کو کافی حد تک اتار دیا اس کے بعد اس عورت نے پھر پینی شروع کر دی اب جو اس نے برینڈی کے دو مزید گلاس پیئے تو اس کی حالت غیر ہو گئی میں نے اسے سوفے سے اٹھا کر زبردستی پلنگ پر لٹا دیا رامی نے بھی میری مدد کی تھوڑی دیر بعد چندرہ وطی پلنگ پر بے سدھ ہو کر گر پڑی تھی میں نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا بارش رکی ہوئی تھی میں نے رامی سے کہا بی بی میں جاتا ہوں یہ کہہ کر میں بیڈروم سے نکل کر ٹرائنگ روم میں اور وہاں سے کوٹھی کے برامدے میں آ گیا بارش رک گئی تھی مگر کوٹھی کے لون میں پانی کھڑا تھا میں ایک طرف کیاری کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا باہر سڑک پر آ گیا باہر بہت بارش ہوئی تھی جگہ جگہ پانی کھڑا تھا ایک خالی تانگہ گزرا میں اس میں بیٹھ گیا اسے پچاس روپے دے کر کہا مجھے امپیریل ہوتل میں چھوڑا آؤ ہوتل میں آ کر خدا کا شکر ادا کیا ہوتل میں اکھنور کی چھاؤنی کی تباہی کا ذکر ہر شخص کے ہونٹوں پر تھا میں کمری کی چابی لینے کاؤنٹر پر گیا تو کلرک ٹیلی فان پر کسی سے بات کر رہا تھا مہراج بڑی تباہی ہوئی ہے سرکار کچھ نہیں بتا رہی کہتے ہیں دو جرنیل بھی مارے گئے ہیں مجھے دیکھ کر کلرک نے سامنے والے خانے سے چابی نکال کر مجھے دی اور دوبارہ فان پر باتیں کرنے لگا میں کمرے میں جانے کے لیے لفٹ کی طرف بڑھا لفٹ کے باہر دو ملٹری پولیس کے جوانوں کو دیکھ کر میرا ماتھا تھنگا میرے ساتھ وہ بھی لفٹ میں سوار ہو گئے تھے میں نے یوں ہی کہہ دیا مہراج سنا ہے جمعو میں سارے کشمیری اگروادی پکڑ لیے گئے ہیں ملٹری پولیس کے جوانوں نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا تیسری منزل پر لفٹ رکی تو وہ باہر نکل گئے میں چوتھی منزل پر لفٹ سے باہر آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا میں شام کی فلائٹ کے ذریعے امرت سر سے بمبئی نکل جانا چاہتا تھا میں نے فان پر معلوم کیا صرف ایک فلائٹ رات کے دس بجے بمبئی جا رہی تھی اس میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی دلی صبح نو بچ کر چالیس منٹ پر فرنٹیئر میل بمبئی روانہ ہوتی ہے میں نے سوچا فرنٹیئر میل ہی پکڑ لیتا ہوں اصل میں میں امرت سر سے نکلنا چاہتا تھا یہاں کی فضا میں مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی اکنور فوجی چھاؤنی کی تباہی کی وجہ سے امرت سر شہر کی فضا میں بھی خوف و حراس پایا جا رہا تھا خفیہ پولیس کے آدمی دو جگہ جگہ موجود ہی تھے مگر میں نے دیکھا تھا کہ ملٹری پولیس کی جیپیں شہر میں گشت لگا رہی تھی اور اب انڈین ملٹری پولیس کے دو جوان ہوتل میں بھی پہنچ گئے تھے مجھے ایسے لگا تھا جیسے یہ لوگ میری تلاشی میں وہاں آئے ہیں میں کمرے میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا دس منٹ بعد ہی جیکٹ اور اونی ٹوپی پہن کر گلے میں مفلر ڈالا اور ہوتل کی لابی میں سے گزرتا ہوا ہوتل کے دوسرے گیٹ کے قریب پہنچا تو میں نے ایک جانب سڑک کے پار درخت کے بیچھے ایک جانی پہچانی شکل والے آدمی کو دیکھا وہ اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا میں نے اسے فوراں پہچان لیا یہ امرتسر والا کشمیری مجاہد تھا جو امرتسر کے ایک علاقے میں بھیس بدل کر رہ رہا تھا اس نے اشارے سے مجھے سڑک کے شمالی کونے کی طرف بلایا اور خود اس طرف چلنے لگا میں بھی تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا یہ شروع رات کا وقت تھا صبح کی موصلہ دھار بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا تھا سڑک پر بہت کم لوگ پیدل چلتے نظر آ رہے تھے درختوں کے نیچے ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اپنا مجاہد اس دھند میں غائب ہو گیا جب میں اس دھند میں پہنچا تو کشمیری مجاہد یعنی اپنے جاسوس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میرا گھر تم نے دیکھا ہوا ہے نا میں نے کہا ہاں کیوں وہ بولا یہ وہاں چل کر بتاؤں گا میرے گھر پہنچو اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی تمہارا پیچھا نہ کر رہا ہو اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو تو میرے گھر بلکل نہ آنا آگے خالصہ کالج والے انگریزی سینما ہاؤس کی طرف نکل جانا میرے جانے کے پانچ منٹ بعد یہاں سے چلنا میں نے کہا بے فکر ہو وہ چلا گیا میں پانچ منٹ تک وہیں درختوں میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا اس کے بعد کشمیری مجاہد کے مکان کی طرف چلنے لگا جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے کسی مجاہد کے اصلی ٹھکانے کا پتہ وغیرہ نہیں بتایا اس مجاہد کے بارے میں بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس کا مکان امرت سر شہر کے کس محلے میں تھا میں اس مکان میں دو تین بار آ چکا تھا کیونکہ وہاں ریڈیو ٹرانس میٹر سیٹ تھے جہاں سے میں پیچھے اہم معلومات یا کوئی خفیہ پیغام بھیج سکتا تھا احتیاط کے طور پر میں نے سڑک پر آ کر رکشہ لے لیا اور کشمیری مجاہد کے محلے سے کچھ فاصلے پر رکشہ چھوڑ دیا یہ علاقہ کوئی موڈرن آبادی والا علاقہ نہیں تھا اس لیے وہاں زیادہ روشنیاں نہیں تھی کچھ دکانیں بند تھیں پان سگرٹ کی ایک دکان کھلی تھی میں خاموشی سے پان سگرٹ کی کھوکا نمہ دکان کے قریب سے ہو کر گزر گیا ایک آدمی دکان کے باہر کرسی پر کمبل اوڑھے بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا اس نے میری طرف دیکھا میں نے کوئی خیال نہ کیا اور آگے جا کر اس گلی میں مڑ گیا جہاں کشمیری مجاہد کا مکان تھا کشمیری مجاہد مکان پر پہلے پہنچ چکا تھا اس نے کیتلی میں چائے بنا رکھی تھی میرے آنے پر اس نے پیالیوں میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا کوئی پیچھے تو نہیں لگا ہوا تھا میں نے کہا بلکل نہیں اتنی سخت سردی میں کون پیچھے آتا ہے کشمیری مجاہد نے کیتلی رکھتے ہوئے کہا ایسا گمان کبھی نہ کرنا تم یہاں کی خفیہ پولیس سے شاید پوری طرح واقف نہیں ہو تم یہی سمجھو کہ اگر آندھی توفان بھی چل رہا ہو تو جس آدمی نے تمہارے پیچھے لگنا ہے وہ تمہارے پیچھے ضرور لگا ہوا ہوگا میں نے کہا میں پوری تسلی کر کے آیا ہوں وہ بولا بس پھر ٹھیک ہے لو چائے پیو میں نے پوچھا تم نے مجھے کس خاص کام کے لیے بلایا ہے کشمیری مجاہد نے کہا تم نے اکھنور کی چھاؤنی کو تباہ کر کے جو کام کر دکھایا ہے اس نے مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اب تمہیں پہلے سے زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا اس سارے علاقے میں سیول پولیس کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس نے بھی تمہاری گرفتاری کے لیے جال پھیلا دیا ہوا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا مجھ پر یہاں کسی کو شک نہیں پڑ سکتا اور پھر میرے پاس انڈین ڈیفنس انٹیلیجنس کا خاص نمبر موجود ہے جو مجھے معصوم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کشمیری مجاہد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اس وقت صورتحال ایسی خوف و حراس کی بن گئی ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس یا سیول پولیس کی انٹیلیجنس کسی پر بھی ہاتھ ڈال سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے تمہارا یہ خفیہ نمبر بھی تمہاری مدد نہ کر سکیں خیر یہ بتاؤ تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے میں نے اسے بتایا کہ صبح فرنٹیر میل سے بمبئی روانہ ہو رہا ہوں یہ جملہ میں نے ابھی ادا ہی کیا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی کشمیری مجاہد نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کون ہے ہم نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی اس کے ساتھ ہی باہر سے شاید دو آدمیوں نے اتنی زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ دروازے کی کنڈیو کھڑ گئی اور دروازہ کھل گیا چار آدمی خبردار اپنی جگہ سے نہ ہلنا کا نعرہ لگاتے ہوئے اندر گھسے اور انہوں نے ہمیں قابو میں کر لیا ان میں سے تین آدمی پولیس افسر کی وردیوں میں تھے ان کے ہاتھوں میں ریولور تھے ایک آدمی سیویلین کپڑوں میں تھا اس کے ہاتھ میں پسٹال تھا وہ دروازے میں ایک طرف ہو کر الیٹ کھڑا ہو گیا تھا میں نے بڑے روب سے کہا کیا بات ہے تم دروازہ توڑ کر اندر کیوں آئے ہو ان میں جو تھانے دار کی وردی میں تھا اس نے مجھے گربان سے پکڑ کر ایک جھٹکہ دیا اور غزبناک لہجے میں کہا ابھی پتا چل جائے گا چلو اے مکان کی تلاشی لو میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ تم کس آدمی پر ہاتھ ڈال رہے ہو میرا نام دھرمچند ہے میں سنٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس کا آفیسر ان سپیشل ڈیوٹی ہوں یہ میرا نمبر ہے اور میں نے کاغذ پر خاص تلسماتی نمبر جانی اور میں نے کاغذ پر اپنا خاص نمبر لکھ کر دیا تھانے دار نے اسے غور سے پڑھا اور کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ کر پھینکتے ہوئے کہنے لگا تمہاری جگہ اگر بھارت کا پردھان منتری بھی ہوتا تو ہم اسے بھی ضرور گرفتار کرتے اس پر کشمیری مجاہد نے کہا کہ میں ایک آزاد بھارتی شہری ہوں تم لوگوں کو اس طرح دروازہ توڑ کر میرے گھر میں گھس آنے کا کوئی حق نہیں تھانے دار بولا ذرا صبر کرو ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا اتنے میں ایک کانسٹیبل کوچڑی سے باہر نکلا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ریڈیو ٹرانس میٹر پکڑ رکھا تھا سر یہ وائرلیس سیٹ کوچڑی میں ملا ہے تھانے دار نے وائرلیس سیٹ اپنے قبضے میں کر لیا اور بولا ان کو ہتھکڑیاں ڈال کر تھانے لے چلو تھانے دار نے ہم دونوں کو گالی دی اسی وقت مجھے اور کشمیری مجاہد کو ہاتھوں کے پیچھے کر کے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں اب وہاں کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں تھی میرا خفیہ تلسماتی نمبر بھی وہاں کام نہیں آیا تھا اکھنور کی چھاؤنی کی تباہی کے بعد پولیس کو لا محدود اختیار مل چکے تھے میں نے سوچا کہ تھانے جا کر بمبئی بال تھاکرے کو فان کروں گا کہ مجھے خامخہ پھسا لیا گیا ہے لیکن سوال یہ تھا کہ میں کشمیری جاسوس کے پاس کیا کرنے آیا تھا اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہی سوال میرے سارے خفیہ رازوں کو فاش کرنے کے لیے کافی تھا ہمیں اپنے گھیرے میں لے کر امریسر پولیس کے سپاہی سرد رات کے اندھیرے میں گلی سے نکل کر سڑک پر لے آئے اور وہاں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی پولیس کی گاڑی میں پہلے سے تین کانسٹیبل بیٹھے تھے ہمیں آتا دیکھ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئے اور ان کے ہاتھوں میں رائیفلیں تھیں مجھے اور کشمیری مجاہد کو گاڑی میں تھکے دے کر بٹھا دیا گیا ساتھ کانسٹیبل اور دوسرے پولیس افسر بیٹھ گئے اور پولیس کی وین امریسر کے کسی تھانے کی طرف چل پڑی میں نے ایک بار پھر ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میں شف سینہ کا کارکن ہوں اور بال تھاکرے جی کا خاص آدمی ہوں مجھے گرفتار کر کے آپ کو پچھتانا پڑے گا سکھ تھانے دار نے مجھ سے سخت لہجے میں پوچھا تم رات کے وقت اس کشمیری اگر وادی کے پاس کیا کرنے آئے تھے یہ تو پاکستان کا جاسوس ہے اس کے مکان سے ریڈیو ٹرانس میٹر بھی برامد ہوا ہے اور ہمارے پاس اس کے پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے دوسرے ثبوت بھی موجود ہیں میں نے کہا بال تھاکرے جی کی طرف سے دیے گئے ایک خفیہ مشن پر وہاں آیا تھا جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ٹیلی فون پر آپ تھاکرے جی سے بات کر کے خود معلوم کر سکتے ہیں سکھ تھانے دار نے تنز کرتے ہوئے کہا تھاکرے جی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کس آدمی کو کس مشن پر یہاں بھیجا تھا ہمیں امریت سر کی کوتوالی کی حوالات میں بند کر دیا گیا اپنا کشمیری مجاہد جب تھا جب پولیس کانسٹیبل ہمیں حوالات میں ڈال کر چلے گئے تو اس نے آہستہ سے کہا تم نے بڑی ہماقت کی خفیہ پولیس تمہارے پیچھے لگی ہوئی تھی اور تمہیں پتا نہیں چلا میں نے آہستہ سے کہا تم فکر نہ کرو میں صبح بمبئی بال تھاکرے سے فون پر بات کروں گا وہ ان پولیس والوں کی کھچائی بھی کریں گے اور مجھے یہاں سے نکلوا بھی دیں گے کشمیری مجاہد نے کہا تمہیں تو شاید یہ چھوڑ دیں گے لیکن مجھے نہیں چھوڑیں گے میں آزادی کشمیر کا مجاہد ہوں کشمیر کی آزادی اور اسلام کی حرمت کی خاطر اپنی جان پر کھیل جاؤں گا لیکن پولیس کے آگے زبان نہیں کھولوں گا میں تم سے بھی یہی چاہوں گا کہ اپنی زبان مت کھولنا میں نے کہا تم گھبراو نہیں دوست میں تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی جہاں سے نکلواوں گا اتنے میں ان چار پولیس آفیسرز میں سے جنہوں نے ہمیں پکڑا تھا دو پولیس آفیسرز آئے اور مجھے حوالات سے نکال کر ایک کمرے میں لے گئے جو بڑا دفتر تھا میں نے کہا سر مجھے اجازت دیں کہ میں بال تھاکرے جی سے فون پر بات کر سکوں انہوں نے مجھے سٹول پر بٹھا دیا اور خود کرسیاں کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے میں نے کہا میرا تعلق بھارت کی سنٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس سے ہے یہ میرا خفیہ نمبر ہے آپ بے شک سنٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف مسٹر سرندر کولی کو فون کر کے خود معلوم کر لیں میرے پاس ان کا خفیہ ٹیلیفون نمبر ہے لگتا تھا کہ ان لوگوں کو میرے خلاف اور میرے پاکستانی جاسوس ہونے کا کوئی پکا ثبوت مل گیا ہے جس کی وجہ سے ان پر میری کسی بات کا اور سنٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے تلسماتی نمبر کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ اگر انہوں نے میرے کپڑے اتروا کر میرے جسم کا معاینہ کیا تو انہیں فوراں پتا چل جائے گا کہ میں مسلمان ہوں جبکہ ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف سے لے کر بال تھا کرے تک سب کو یہی معلوم تھا کہ میں ہندو ہوں اور تھرمچند میرا نام ہے اس انکشاف کے بعد میری ساری بے ساتھ ہی الٹ جانی تھی یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میرے مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد میری ریپورٹ ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف اور بال تھاکرے تک نہ پہنچتی امریسر پولیس نے تو فوراں ان لوگوں کو میری حقیقت سے آگاہ کر دینا تھا اور میرے مسلمان ہونے کی خبر ان لوگوں پر بم بن کر گرتی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد میرا کیا حشر ہو سکتا تھا چنانچہ میں اپنے آپ کو جسمانی معاینے سے ہر حالت میں بچانا چاہتا تھا جب میں نے ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف مسٹر سرندر کولی کا نام لیا تو میں نے محسوس کیا کہ دونوں پولیس افسروں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا وہ میرے پاس خفیہ تلسماتی نمبر بھی دیکھ چکے تھے جس کو دیکھ کر بھارت کے سیکرٹ سے سیکرٹ اداروں کے دروازے بھی مجھ پر کھل جاتے تھے میں نے ان پر اپنی باتوں کا اثر پڑتے دیکھ کر زیادہ اعتماد سے بولنا شروع کر دیا میں نے کہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بال تھاکرے اور بھارت کی سنٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے کس مشن پر آیا ہوں میں ان پاکستانی جاسوسوں کی سراغ رسانی کے مشن پر تھا جو اکنور کی چھاؤنی کی تباہی کی ذمہ دار ہیں اور ایک اطلاع کے مطابق وہ امریت سر میں روپوش تھے مجھے اس کشمیری مسلمان پر بھی شبہ تھا جس کے گھر سے آپ لوگوں نے مجھے پکڑا ہے لیکن اس کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس شخص کو پاکستانی جاسوسوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں سکھ تھانے دار نے پوچھا تو پھر اس کے گھر میں وائرلیس سیٹ کس لیے رکھا ہوا تھا میں نے کہا جہاں تک میں نے اس کشمیری مسلمان کو کریدہ ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ وائرلیس سیٹ کچھ مدت پہلے کشمیری مجاہد اس کے گھر رک گئے تھے جو یہاں آ کر ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے لیکن اس کشمیری مسلمان نے کشمیری حریت پسندوں سے اپنا ناتا توڑ لیا تھا اور وہ امریت سر میں بھارتی شہری کی طرح امن و چین سے زندگی بسر کرنا چاہتا تھا اصل میں میں اپنے کشمیری مجاہد کو بھی بچانا چاہتا تھا ہندو پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس پوری ریپورٹیں اور ثبوت موجود ہیں کہ اس کا تعلق کشمیری حریت پسندوں اور پاکستان کی انٹیلیجنس سے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے متعلق آپ اپنی قانونی کاروائی پوری کرتے رہیں لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں بمبئی بال تھاکرے جی سے یا دیفنس انٹیلیجنس چیف سے بات کر سکوں دونوں پولیس افسروں نے دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھا سکھ تھانے دار بولا ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم ذابطے کی کاروائی پوری کریں گے تم پاکستانی جاسوس کے ساتھ ملے ہوئے ہو میں نے سوچا کہ انہیں ذرا دبکہ مارنا چاہیے انہیں دھمکانا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ الٹا مجھ پر کوئی بھیانک مسئیبت نازل ہو جائے دبکہ مارنے سے میرا کچھ نہیں بگڑتا تھا میں نے بڑے اتمنان سے کہا آپ سوچ لیں بے جک مجھے فان نہ کرنے دیں لیکن بال تھا کرے اور مسٹر سرندر کولی کو یہ پتا چلا کہ میں نے آپ کے آگے ان کے نام بھی لیے تھے اور سنٹرل گورمنٹ کا انتہائی اہم خفیہ نمبر بھی بتایا تھا اور آپ لوگوں نے پھر بھی مجھے حوالات میں بند کر دیا تو یقین کریں کہ ایک سیکنڈ میں آپ کی وردی اتار دی جائے گی یہ دھمکی کام کر گئی وردی اترنے کا نام سن کر ان کے چہرے نرم پڑ گئے تھے سکھ تھانے دار نے کہا مجھے نمبر بتاؤ میں خود فان کرتا ہوں میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھستا پھستا بچ گیا تھا میں نے اسے ڈیفنس انٹیلیجنس چیف سرندر کولی کا خاص نمبر لکھ کر دیا اور کہا اس نمبر پر چوبیس گھنٹے ان سے بات ہو سکتی ہیں خواہ وہ بھارت میں ہوں خواہ بھارت سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہوں سکھ تھانے دار کو بھی صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا ڈیفنس انٹیلیجنس چیف کا نام بڑا اہم تھا یہ سکھ پولیس افسر اپنی پوزیشن بھی صاف کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے اس نے نمبر ملا دیا دوسری طرف سے ایک سیکنڈ بعد ہی کسی نے ریسیور اٹھا لیا میں سکھ تھانے دار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ دوسری طرف سے اسے کیا کہا جا رہا تھا تھانے دار نے ہیلو کہا پھر جلدی سے بولا یے سر میں گروپچن سنگھ سر ہمارے پاس دھرمچند نام کا ایک شخص یے سر یے سر اس کے پاس سیکرٹ ایجنسی کا نمبر ہے سر جی سر یہ نمبر میں نے دیکھا ہے جی سر سکھ تھانے دار کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا چہرے پر مردنی چھانے لگی تھی صرف لگ رہا تھا کہ دوسری طرف سے اسے سخت ڈانٹ پلائی جا رہی ہے یے سر سوری سر سکھ تھانے دار نے ریسیور رکھ دیا اور دو تین سیکنڈ تک سر نیچہ کیے خاموش بیٹھ رہا اس کے ساتھ پولیس افسر نے پوچھا کیا بات ہوئی سکھ تھانے دار نے اس کے سوال کا جواب دینی کی بجائے میری طرف دیکھا اور بڑے نرم لہجے اور کسی حد تک خوش آمدی لہجے میں کہا سر ہم پولیس والوں کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں ہمیں اپنی ڈیوٹی بھی نبانی پڑتی ہے غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے آئی ام سوری سر آپ کو جہاں جانا ہے ہماری گاڑی آپ کو چھوڑ کر آئے گی میں خود آپ کو وہاں چھوڑ کر آتا ہوں میں نے کہا اس کشمیری مسلمان کو بھی چھوڑ دو وہ بھارت کا پر امن شہری ہے اور اس کا کشمیری حوریت پسندوں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے سکھ تھانے دار نے ہاتھ بان کر کہا مہراج اس کے معاملے میں ہمیں ذابطے کی کاروائی پوری کرنے کی اجازت دے دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر کسی قسم کا ٹارچر نہیں ہوگا ہم اسے کل تک چھوڑ دیں گے میں نے کہا میں اس کے بارے میں پوری تحقیق کر چکا ہوں وہ کشمیری حوریت پسندوں کو اب بالکل پسند نہیں کرتا بلگہ آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں وہ آپ کے لیے ایک بہترین مخبر ثابت ہو سکتا ہے یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس طرح ہمارے کشمیری مجاہد کو پولیس کا تحفظ بھی حاصل ہو جائے گا اور وہ پولیس کے اندر گھس کر باز قیمتی خفیہ راز معلوم کر کے کشمیری کے حوریت پرستوں کو وقت پر خبردار کر سکے گا سکھ تھانے دار نے کہا آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے سر ہم اس پر ضرور عمل کریں گے میں اٹھ کھڑا ہوا میرے ساتھ ہی دونوں پولیس افسر بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اب وہ میرے ایک طرح سے متی ہو گئے تھے میں نے کہا مجھے امپیریل ہوتل تک چھوڑ آئیں میں وہیں ٹھہرا ہوا ہوں صبح فرنٹیئر میل سے بمبئی جا رہا ہوں جہاز میں مجھے سیٹ نہیں مل سکی دوسرے ہندو تھانے دار نے کہا مہراج آپ حکم کریں ہم ابھی جہاز میں آپ کے لیے سیٹ خالی کروا دیتے ہیں میں نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے میں ٹرین میں ہی جاؤں گا میں نے بال تھاکری جی کو بھی ٹیلی گرام دے دیا ہے کہ میں فرنٹیئر میل سے آ رہا ہوں وہ بولے جیسے آپ کی مرضی سر وہ میرے آگے پیچھے پھرنے لگے تھے انہوں نے اسی وقت اپنی گاڑی نکلوائی اور دونوں تھانے دار مجھے فوراں امپیریل ہوتل چھوڑنے آ گئے واپس جانے لگے تو ہندو تھانے دار نے بڑے انکسار کے ساتھ کہا سر اوپر ہماری شکایت نہ کیجئے گا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں سر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں شما کر دیجئے سکھ تھانے دار نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی میں نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں کی شکایت نہیں کروں گا انہوں نے ہاتھ باندھ کر مجھے نمستے کہا اور میں ہوتل کی لابی کی طرف چل دیا لفٹ میں کھڑے ہو کر اوپر چوتھی منزل کی طرف جا رہا تھا اور دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا تھا لیکن میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کوئی بڑی مسئیبت مجھ پر ٹوٹنے والی ہے یہ ایک طرح کے خفیہ سگنل تھے جو میرے اندر کسی کسی وقت مجھے محصول ہوتے تھے اس کے نتیجے میں میں نے آنے والی کسی بڑی مسئیبت کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا ویسے بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک محب وطن کمانڈو اپنے ملک کے سلامتی کے مشن پر دشمن ملک میں سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے تو وہ محفوظ نہیں ہوتا کسی بھی وقت وہ کسی ناگہانی مسئیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے چنانچہ میں پوری طرح سے ہوشیار تھا دوسرے روز صبح میں فرنٹیر میل میں بیٹھ کر بمبئی کی طرف روانہ ہو گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے